بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے آئی ہوں بہت ہی نایاب ہے گھر میں تنگ دستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی محتاجی ہو یا بچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لئے یہ بہت نایاب وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بھیٹتا ہو ظلم و ستم بھی کرتا ہو کوئی تنگ دستی یا محتاجی کا شکار بھی یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس میں اختیار کیا ہوئے تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مصیبتیں ہیں یہ ٹل جائیں گی اس وظیفے کا ایک لاجوا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی باری میں سن لیں کیونکہ آج کل پہت سیسے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہ وظائف میں نے ان کی خوشی کے لئے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئے کہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وظیفہ اچھا ہے ہم جو کریں تو اللہ پرک ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو درود سکرین پیچھر رہا ہے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد سے لے کر وعالی محمد وعالی وسلم تک آپ پڑھیں گے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے کہا کرنا ہے فجر کی نماز کے ٹائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاصا اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تندستی کی وجہ سے کوئی پریشانے تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بات آج ہوں دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے طالب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے آپ اپنے طالب کو منانی کے لیے اس وظیفے کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بین بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جو چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں ہم میں سے کوئی ناراض ہو تو اس کے لیے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراں ہی آپ اس کو ایک آگ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے صدقے تو وہ فوراں ہی آپ کے پاس آنے کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازے اتنی گرمی اتنی رحمت ہے کہ وہ فوراں بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو بلائی جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑا جاتا ہے یہ دونوں میں آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ اجازے چاہتی ہیں اتنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کی وظیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تریشانی ہو آپ کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل دعون کیا جائے گا اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز پہ آسانیاں مل سکے